تو پنجاب یونیورسٹری کے بحالے سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی اس میں سیونگ جو ہے صرف پنجاب یونیورسٹری کا جو منصوبہ ہے یہ سیون میگا وارٹ بجلی کا منصوبہ ہے اور بچت اس سے فارٹی ٹو پوائنٹ سیون میلین پر یئر بچت ہوگی اور پچیس سالوں میں یہ کل بچت جو ہے ون پوائنٹ سیون بلین روپیز ہو جائے گی اور اگر ہم انشاءاللہ پنجاب کی تمام جو یونیورسٹری ہیں دس یونیورسٹری جن کے ساتھ ہم نے یہ موجود ہے وہ سائن کر رہے ہیں ان کی جو ایسٹیمیٹ سوڈل پلانٹ کپیسٹی ہے وہ پندرہ میگا وارٹ ہے اور جو اینویل سیونگ ہوگی وہ ٹو ہنڈرڈ ففٹی سکس پوائنٹ سکس ٹو میلین ہوگی اور سکس پوائنٹ فور ون بلین روپیز جو ہے پچیس سالوں میں ان یونیورسٹری سے ہمیں فینینشل جو ہے بچت ہوگی اور یہ تو وہ بچت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے اگر اس ملک کی انرجی پالیسی پچھلے دس پندرہ سالہ سے میں بنا رہا ہوتا تو میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ میں کوئی چیز بھی چاہے وہ گیس پہ انرجی بن رہی ہے چاہے وہ ڈیزل پہ انرجی بن رہی ہے میں قطن ایسی چیزوں پہ انرجی پرڈیوز نہ کرتا جس کی امپورٹ ہمیں باہر کے ملکوں سے کرنا پڑتا میں جب برطانیہ میں ممبر آف پارلمنٹ تھا تو وہاں پر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ انرجی کرائیسز پیدا ہوا تو آئی وز گیون دس ٹاسک بائی دی گورمنٹ کہ میں چونکہ سیلیکٹ کمیٹی کا چیرمین تھا کہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں انکواری کریں کہ کس طریقے سے انرجی جو کاسٹ ہے ایک انرجی کی کاسٹ ایک افورڈبل لیول پہ رکھی جا سکتی ہے اور انرجی کس قسم کی انرجی جو ہے ملک میں ہمیں ہونی چاہیے سولر ہونی چاہیے ونڈ مل ہونی چاہیے یا ہماری نیوکلر انرجی ہونی چاہیے تو میں نے ان ڈیڑھ سالوں میں انرجی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا تو ان کا بھی اس وقت بھی ہمارا یہی دو ایشیو سے ایک تو ایشیو سے آکے ایفیشنسی آف انرجی جو ہے اور میں آپ کو آج بھی یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ بیس پرسنٹ انرجی ہم صرف ایفیشنسی انرجی کی پالیسی اختیار کرلیں تو ہم بچا سکتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے انورٹر جو ایسی ہیں اگر آپ پورے ملک میں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہسپتالوں میں اگر وہ لگا دیں تو آپ کی ون تھرڈ انرجی صرف وہ انورٹر لگانے سے ہو سکتی ہے اور اگر آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر لیں ایفیشنس بن جا دیں کہ صحت کے لیے بھی بہتر ہے کہ ٹوینٹی فور یا ٹوینٹی سکس ڈگری پہ ہونا چاہیے سنٹی گریٹ پہ اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے جب آپ سولہ اور سترہ پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور انرجی بھی آپ کی پچیس تیس پرسنٹ زیادہ خرچ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اویلنس کمپین پورے ملک میں لانچ کرنی ہے کہ ہم ایل ایڈی لائٹنگ اگر آپ لگا دیں تو آپ کی کینیو امارجن نائنٹی پرسنٹ آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے تو یہ ایشے ایشوز ہیں جنگ کو ہمیں ٹاپ پرارٹی پہ ڈھس کرنا ہے اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کانسٹ بھی کوئی نہیں ہماری جب ہم یونیورسٹیز کے ساتھ یہ سولہ انرجی کے کانٹیکٹس آئے کر رہے ہیں تو زیرو کانسٹ تو دی گورنمنٹ ہے اور یونیورسٹیز ففٹی پرسنٹ سیونگ کر رہی ہیں اپنی انرجی کانسٹ میں اور اسی طریقے سے ایل ایڈی کی جو کمپنیاں ہیں وہ دیر ریڈی کہ دو سال میں یا دیر سال میں جو انرجی میں آپ کی بچت ہوگی وہ صرف ہم رقم دے دیں اور اس کے بعد ساری اکومنٹ ہر چیز آپ کی ہو جائے گی تو ما شاء اللہ یہ ہمیں ویجنری سٹپ ٹیک آر کرنے پڑیں گے ادروائز ہم اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ان بہرانوں سے نہیں نکال سکتے